بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیلکم بیک ٹو مائی چینل کوکلائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ یونیک یوسی چٹخارہ ٹینگ والی فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کریں گے جو بنانے میں بہت آسان ہوگی اور خانے میں بہت ہی مزار ہوگی 20 روپے کے ٹینگ سے ہم ایک ایسی یونیک سی چارٹ تیار کریں گے جی وہی ٹینگ جس کا ہم شربت مناتے ہیں ٹینگ والی جوسی چٹخارہ چارٹ ہم کس طریقے سے تیار کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا چلیں جی ریسپی شروع کرتے ہیں آدھر گلاس لے لیا ہے پانی کا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ڈال دی ہے پسی ہوئی چینی کی جگہ آئیسی چھوڑ بھی ڈال سکتے ہیں بہت جلدی سے مکس ہو جاتی ہے چینی ڈال کے تو ساتھ ہی ٹینگ ڈال دینا ہے اور اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹینگ جو ہے جو 20 رپے والا ساشے ہے اور یہ مینگو فلیور میں ہے مینگو کا اس چارٹ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سو میں نے مینگو کا ہی لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جونسا بھی فلیور پسند کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں مگر مینگو کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو اس کو مکس کر لیا ہے اور فروٹ کو میں نے کٹ لیا ہے یہاں پہ تھوڑے سے انگور ہیں موڈے سائز کے تھے تو میں نے دو ہی سو میں کٹ لیا ہے انار ہے خربوزہ ہے سٹوبری ہے اور آلو ہے سیو ہے اور بنانا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہیں کشمی شہ بادام ہیں بری کٹے ہوئے اور آٹھ سے داست دانے ہیں خجور کے جس کی میں نے گھٹلیاں نکال لی ہیں اور اس کو بری بری کٹ لیا ہے اور اس میں پسٹا بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا بری کٹ کے سو فروٹ میں نے سارے ہی کٹ لیے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جتنی جتنی کانٹٹی میں بنانا ہے تو فروٹ اس صاحب سے لے یہاں پہ میں نے لے یہ ہیں دو سیب تھے تقریباً ایک پیالی ہو گئی تھی اور آدھی پیالی انار کی تھی ایک پیالی ہی تھی امرود کی جس کے میں نے بیج نکال دیئے تھے اور انگور کے آٹھ دنے تھے چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین پیس کے کٹ لیے تھے اور جو ہے آلو اس کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ہلکا سا کلر ڈال کے زردہ رنگ ڈال کے تو اُبا لیا تھا اور اس کے علاوہ ساتھ ہٹھ سٹووری تھی جس کو میں نے باریک بری کٹ لیا ہے تو اب آپ کو جو فروٹ پسند ہے وہ ڈال دیں جو نہیں پسند وہ سکپ کر دیں موسم کے حساب سے جو بھی فروٹ ہو وہ اس چاٹ میں ڈال سکتے ہیں مگر وارٹر میلن نہیں ڈال سکتے جب اس طرح تھوڑا تھوڑا سا فروٹ بچا ہوا ہو تو اس طرح فروٹ چاٹ اس کی بنا لی جائے تو وہ کھانے میں ایک تو بہت مزیکی لگتی ہے اور دوسرا فروٹ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے فروٹ سارے بول میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ چاٹ کا مسالہ اور تھوڑا سا نمک ریگولن نمک اور ٹینک جو ہم نے تیار کر کے بھی رکھا ہوا تھا وہ اور اس کو ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ بہت ہی اچھے سے کرنی ہے تاکہ جو ٹینک ہے وہ سارے فروٹ کے اوپر کوٹ ہو جائے میں اس میں لیمو کا راست یوز نہیں کر رہی کیونکہ میں نے ابھی فریش ہی بنانی ہے فریش ہی سرک کر دینی ہے مگر اگر آپ کو پہلے سے بنا کے رکھنی ہو تو اس میں دو لیمو کا راست ڈال سکتے ہیں اس سے چار کا کلر خراب نہیں ہوگا بہت ہی مزدہ ٹینک والی جوسی فروٹ چار ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں ایسے سرونگ بول میں ڈال دوں گی افتاری ہو ایڈ ہو یا پھر کوئی اور پارٹی اس کو بنائیں اور اپنے دسترخان کی شان بڑھائیں اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں اپنے بچوں کے لیے بنائیں یا پھر اپنی فیملی کے لیے بنائیں آپ کو کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی کیونکہ یہ لک بائز ہے ہی اتنی اچھی کھانے میں یہ اور بھی مزے کی ہے آپ کو ہماری یونیک سی ریسپی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس ورکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ بنائیں جوائے کریں اور ہمیں اجازت دے دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی ہسان مزدار اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ